اسلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو آ گیا وہ شہکار جس کا تھا انتظار عمران خان کی قید کی گونج امریکہ تک سنائی دینے لگی ہے اور اب ریسنلی امریکہ میں جو سین ہوا ہے یعنی کہ امریکہ کے باسٹھ لاؤ میکرز نے صدر بائیڈن کو عمران خان صاحب کی گرفتاری سیاسی قید اور آٹھ پروری کے الیکشنز میں ہونے والی دھادلی کے حوالے سے جو خط لکھا ہے اس نے پاکستان کے حکومتی سٹرکچر کو ہلا کے رکھ دیا ہے اس نے پاکستان کے حکومتی اس سٹرکچر کی اس پورے گروپ کی چولے ہلا کے رکھ دی ہیں اس میں تازہ ترین ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ خبر تو دو روز پہلے کی ہے اب جو اس میں ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اور اس کے جو کوئنسکوئنسز ہیں جو اثرات ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اس حوالے سے آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے اس کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو ٹائم لی آپ کو محصول ہو جائے دوستو دو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہیں ایک تو یہ جو باسٹ لاؤ میکرز نے خط لکھا ہے صدر بائیڈن کو اور دوسرا ڈانلڈ ٹرمپ کے امریکہ کے صدر بننے کے چانسز مزید بڑھ گئے ہیں یعنی کہ اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے اگلے صدریں ڈانلڈ ٹرمپ ہوں گے اور اکارڈن ٹو پاکستان تحریک انصاف ڈانلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو بڑا پسند بھی کرتے ہیں ان کو اپنا دوست بھی سمجھتے ہیں تو یہ دو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہیں اور ان کے کونسیکونسز پر بھی بات کر لیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جب آپ جو سین ہوا ہے امریکہ میں امریکہ کے باسنڈ لاؤ میکرز ہیں ایوان کے نمائندے ہیں انہوں نے مشترکہ طور پر امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو ایک خط لکھا ہے یہ خط پہلی بار نہیں لکھا گیا اس سے پہلے فروری میں ایک خط لکھا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں جو ہے وہ انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور انٹرنیٹ سرویس بند ہے ٹویٹر بند ہے ٹویٹر تب سے آج تک بند ہے اس کے بعد جولائے میں پھر ایک قرارداد منظور ہوئی وہ بھی آپ نے دیکھی اور اب اب دوستو بسٹ لاؤ میکرز نے یعنی کہ ایوان نمائندگان نے جو بائیڈن کو ایک خط لکھا ہے اور خط اس وقت جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے بہت ہیوی قسم کا خط ہے وہ خط کے مندرجات آپ کو بتاتا ہوں اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا اثر کیا پڑے گا یعنی کہ آپ سمجھ رہے تھے یا یہ حکومت سمجھ رہی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا امریکہ کا خط ہے کیا ہوگا لیکن اس خط نے کس طرح سے ان کو ہلا کے رکھ دیا ہے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو جناب خط لکھا ہے تقریباً باسٹر ڈیموکٹریٹک پارٹی کے قانون سازوں نے اور یہ مشترکہ طور پر انہوں نے خط لکھا ہے اور انہوں نے خط میں کہا ہے کہ پاکستان کی جیل میں جو ہے امران خان پاکستان کے سب سے پوپولر پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ سیاسی قید میں ہے اور ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے ان کی زندگی محفوظ بنائی جائے اور ان کی سیاسی قید ختم کر کے انہیں رہا کیا جائے اور خط میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ امران خان کا پاکستان کے مقتدر حلقوں کے ساتھ جو ہے وہ کلیش چل رہا ہے یا تعلقات اچھے نہیں ہیں جس بنا پر امران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہیں اور امران خان سمیت کئی سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے اور بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے پاکستان کی حکومت پر امریکہ کا اسر و رسوخ صدر بائیڈن استعمال کریں اس کے علاوہ امریکی نمائندے گریگ کیسر نے کہا ہے کہ امران خان کی رہائی کے لیے امریکی کانگریس کے متعدد نراکین کی طرف سے اس طرح کی پہلی استعمائی کال دی ہے اور امران خان امریکی خارجہ پولیسی کے دیرینا دوستو ویسے تو ناکت بانے جاتے ہیں واشنگٹن کے ساتھ امران خان صاحب جو ہے وہ کشیدہ تعلقات یہ ایک تاثر ہے لیکن ایسا نہیں ہے امران خان صاحب صرف جو ہے وہ پولیسی لیول پر جاتے ہیں کہ پاکستان کی پولیسی انڈیپینڈنٹ ہو اس میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہو لیکن اب آوازیں جو اٹھ رہی ہیں وہ کوئی امران خان ایز ای پولیٹیشن نہیں اٹھ رہی وہ پاکستان میں آئینی اور قانونی حقوق انسان کے بنیادی انسانی حقوق اور پاکستان میں لو اینڈ جسٹس کی جو صورتحال ہے پاکستان میں قانون کے ساتھ جو کھلوار کیا جا رہا ہے اس حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جس طرح سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن پاکستان میں ہو رہی ہے اس حوالے سے اور صدر بائیڈن کے سامنے کچھ سوالات بھی رکھے گئے ہیں ان سے پوچھا گیا ہے کہ کیا امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے جو وقتدر ہلکے ہیں ان کے ساتھ تعلقات مینٹین رکھتا ہے اور اگر رکھتا ہے تو پاکستان میں جو واقعات ہو رہے ہیں یعنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں مینڈیٹ چھینے جا رہے ہیں اور ایک جیتیوی پارٹی کو ہرایا جا رہا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس حوالے سے امریکہ کی کیا پالیسی ہے دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کے پاس کیا انڈیکیٹرز ہیں جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں امریکہ کہتا ہے ہم نظر رکھے ہوئے ہیں کیا آپ کے پاس انڈیکیٹرز ہیں وہ انڈیکیٹرز لوگ میکرز کے ساتھ بھی شیئر کیے جائے اور پاکستان کی گورنمنٹ پر پریشر ڈالا جائے تاکہ وہ امران خان جو کہ سیاسی قیدی ہیں ان کی قید ختم کروائے اور ان کو قید سے رہا کروائے جائے تو یہ دوستو یہ خط تھا اب اس خط کے کونسیکوینسز یہ تیسرا خط ہے دوستو امریکہ میں اگر سو نمائندگان ایک خط لکھ دیں یہ باسر نے لکھا ہے سو نمائندگان ایک خط لکھ دیں صدر کو تو اس خط میں جو وہ لکھتے ہیں وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں وہاں کے نمائندگان وہ لوگ میکرز اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ ان کا لکھا ہوا خط جو ہے وہ پینٹاگون بھی رد نہیں کر سکتا پینٹاگون بھی اس پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے اتنے پاورفل ہوتے ہیں وہاں پر یہ نمائندگان یا پھر سینیٹرز کی بات کی جائے تو اگر 32 یا 36 ایگزیکٹ مجھے فگر یاد نہیں ہے وہ اگر خط لکھ دیتے ہیں سینیٹرز 32 یا 36 سینیٹرز تو اس خط کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا اتنی پاور وہ لوگ رکھتے ہیں اور اوپر سے بائیڈن حکومت بھی جا رہی ہے اور بائیڈن حکومت پر یہ الگ سے پریشر ہے اور وہ اگر پریشر پاکستان پر آ جاتا ہے اور پھر ہاں خط میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں تو جناب جو انتخابات ہوئے ہیں اس کو پوری دنیا نے اس پر سوالات اٹھائے ہیں اور اسے نہ تو یورپین یونین نے قبول کیا ہے نہ اقوام متحدہ نے قبول کیا ہے اور نہ برطانیہ نے قبول کیا ہے اور سب نے تشویش کا اظہار کیا ہے اس حوالے سے اور عمران خان نے عام انتخابات میں خود یا اپنی جماعت تحریک انصاف کے جھنڈے تلے انتخابات میں حصہ نہیں لینے دیا گیا انہیں لیکن ان کے حمایت یافتہ امیدواروں نے سب سے زیادہ سیٹے حاصل کی اس کے باوجود ان کے مخالفین پر مشتمل سیاسی جماعتوں کے اتحاد کی حکومت قائم کی گئی اور حکومت اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کام کرنے والے گروپ نے جولائے میں کہا تھا کہ عمران خان کی حراست بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے تو دوستو اب ایک چھوٹی سی میں جھلک دے دیتا ہوں چھوٹی سی وہ کہتے ہیں نا کہ جناب اس سے کیا ہوگا تو یہ ایک خبر ہے یہ خبر پڑھئے امریکہ نے سولہ پاکستانی کمپنیوں سمیت چھپیس فرمز کو بلیک لسٹ کر دیا یعنی چند روز پہلے یہ اس کے آنے سے چند روز پہلے کی بات ہے امریکہ نے چند روز پہلے سولہ پاکستانی کمپنیوں سمیت چھپیس فرمز کو بلیک لسٹ کر دیا دوستو اس کا فرق کیا پڑے گا اس سے یہ فرق پڑے گا پوری دنیا دیکھے گی اب ذائی سی بات ہے ڈائریکٹ تو کوئی فون نہیں کر سکتا کہ ہلو امران خان کو رہا کرو اس طرح تو آرڈرز نہیں دے سکتا لیگلی لیکن اس سے فرق کیا پڑے گا یعنی یورپین یونین دیکھ رہا ہے اقوام مدہدہ دیکھ رہا ہے امریکہ دیکھ رہا ہے برطانیہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ might is right ہے کوئی آئین کوئی قانون نہیں ہے پاکستان میں کسی کے انسانی بنیادی جو حقوق ہیں ان کی پاوالی اور خلاف ورزی ہو رہی ہے یعنی پاکستان میں ایک انریسٹ ہے اور کچھ بھی محفوظ نہیں ہے تو ایسے میں ہوگا کیا consequences کیا ہوں گے ایسے میں آپ کے ملک میں کون انویسٹ کرے گا کون غیر ملکی آپ کے ملک میں آئے گا جہاں پر وہ اس کو ایک کوئی surety نہیں ہے ایک uncertainty ہے کہ آیا وہ جائے اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اس کے مال کو خطرہ ہو سکتا ہے اس کو پاکستان کے جو قانونی ادارے ہیں وہاں سے انصاف نہیں ملے گا security نہیں ملے گی تو وہ کیسے پاکستان میں آئے گا یہ ہوگا اس سے آپ کی investment رک جائے گی آپ کے کاروبار رک جائیں گے اس کے علاوہ آپ کے جو international تعلقات ہیں ان پر اثر پڑے گا یہ آپ کے ساتھ ہوگا اس کے علاوہ آپ خدا خدا کر کے grey list سے باہر آئے ہیں اس کا سیرہ بھی عمران خان کے سر جاتا ہے عمران آپ لوگ تو فیٹ اپ کی grey list میں چلے گئے تھے اب جس طرح سے آپ کی سولہ فرمز کو امریکہ blacklist کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے یہ ایک الگ کہانی ہے برحال اس طرح سے اگر آپ کو blacklist کر دیا جاتا ہے فیٹ اپ میں تو پھر آپ سوچئے آپ اسی امریکہ کے فنڈ پر پل رہے ہیں اور اسی امریکہ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور جو ہو رہا ہے اس کا سیرہ پاکستان تحریک انصاف کی امریکن کمیونٹی کو جاتا ہے اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ سنسیر بھی ہیں عمران خان صاحب کے لیے concern بھی ہیں اور جس طرح سے جناب وہ کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے عمران خان کے لیے پاکستانی کمیونٹی کے لیے وہ زبردست ہے اور پھر اس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں دوستو اس کو لے کر یہ جو خط آیا ہے اس کو لے کر یہاں پر پاکستان میں تھر تھلی مچ گئی ہے مولانا طاہر اشرفی صاحب جو ہے ان سے بیانات دلوائی جا رہے ہیں ان سے مضمت کروائی جا رہی ہے جناب اس حوالے سے پھر خبریں چلائی جا رہی ہیں دفتر خارجہ اس کو جو ہے وہ ریجیک کر رہا ہے کہ پاکستان کا درونی معاملہ ہے تو بھئی جب سائفر آیا تھا تب پاکستان کا درونی معاملہ نہیں تھا تب آپ نے کیوں نہیں بات کی یہ امریکہ کون ہوتا ہے پاکستان کو دھمکی لگانے والا تب تو آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئی بہرحال دوستو یہ تو ایک سمبولک ہوتا ہے اس کے جو کانسکوینسز ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس سے یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹر مران خان صاحب رہا ہو جائیں گے ہاں لیکن پریشر ضرور پڑے گا ویسے بھی اس وقت جتنا پریشر ہے نا اب بہت سارے چانسز یہی ہیں کہ مران خان صاحب کو جلد رہا کر دیا جائے چینل آپ کا اپنا ہے اس کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ